اور مسافروں کے لیے خوش خبری سعودی عرب کے لیے پی آئی اے کی پروازوں کا آغاز ہو گیا ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافے کا بھی امکان ہے سعودی حکام کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں داخلے کے لیے غیر ملکیوں کو کرونا وارث سے پاک ہونے کا ثبوت دینا لازمی ہوگا پی آئی اے نے پاکستان سے سعودی عرب جانے کے لیے ٹکٹ کی بکنگ کا آغاز کر دیا ہے جس کی ترجمان پی آئی اے نے تصدیق بھی کر دیا ہے ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ نے بتایا کہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے ہفتہ وار 23 پروازیں چلائی جائیں گی اور اس سلسلے میں ٹکٹ کی فروخت شروع کر دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے پہلے خالی پروازیں چلائی جا رہی تھی تاکہ سعودی عرب میں پھسے پاکستانیوں کو واپس لایا جا سکے البتہ جزوی طور پر پابندی ہٹائے جانے کے بعد اب پاکستانی مسافر سعودی عرب کے لیے ٹکٹس بک کروا سکتے ہیں ترجمان نے بتایا کہ پاکستان سے دمام جدہ اور ریاض کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہیں ہم نے ہفتہ وار 26 پروازیں چلانے کی اجازت مانگی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ کیا جائے گا انہوں نے بازے کیا کہ ٹکٹس صرف ان مسافروں کو دیے جائیں گے جو سعودی عرب کی شرائط پر پورا اتریں گے اقامہ اور ویزا ہولڈر ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں جبکہ پاکستان سے جانے والے مسافروں کے لیے کرونا وارس کے ٹیسٹ کرانا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے عبدالحفیظ نے کہا کہ ایسے مسافر جنہوں نے پہلے سے ٹکٹس بک کروائی تھی اور وہ فلائٹس منسوخ ہونے کی وجہ سے سعودی عرب نہیں جا سکے تو وہ سو امریکی ڈالرز دے کر کسی بھی فلائٹ کا ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں سعودی اقام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں داخلے کے لیے غیر ملکیوں کو کرونا وارس سے پاک ہونے کا ثبوت دینا لازمی ہے کسی بھی غیر ملکی کو ریجسٹر اور موتبر میڈیکل سینٹر سے کرونا وارس سے پاک ہونے کا سرٹیفیکیٹ پیش کیے جانے تک سعودی عرب کے کسی بھی ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں ہوگی موسیقی